السلام علیکم دوستو ٹائم لائن چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید یکم جون انیس سو نواسی کو مدرس عثمانیہ بگی مسجد تونسہ شریف میں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ خلافت راشدہ کے عنوان سے خطاب فرما رہے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں قیشہ عثمان سامنے پہلی ملتبہ آخری کا اتقاف ہے اب آپ دوست مجھے آنکھے یہاں کس وقت لائے ہیں جب میری دنیا بھی اور غوری اور قبر بلکل قریب آرہی بارے ہیں وہ جمانی جو جا کے نہ آئے وہ چلی گئی وہ بہت پہ جو آ کے نہ جائے وہ آگیا آگیا اور تو صبح و شام انتظار رہا ایک کم مالک کا ملاوہ آئے اور کب جائیں ملتی حالات قومی حالات معاملات تمہارے سامنے آئے گئے میں تو مسکین فقیر آگیا ہوں میرا سیاہ دس وچو پرشتین کا ٹین ختم آگیا شرم و حیاء ختم غیرت ختم غبت ختم جو ساری چیزیں ختم ہو جئی تو ہم باقی میں پر کیا کریں گے آپ کے پانسہ میں اگر کوئی آگیا مر جائے اور اس کو کوئی کفن نہ پہنائے یوں خبر میں دفن کر دے سارے لوگ افسوس کریں گے بغیر کفن کے دفن کر دیا بغیر کفن کے طبق میں چلا گیا موڑا بولا اچھا نہیں ہوا نصیب کا کنگوڑ تھا کسی کے بارے میں یہ خبر خیل جائے کہ کھلا آج میں پانی مانتا رہا لیکن ظالموں نے دیا نہیں پیاسہ مر گیا لوگوں کے کلیجے پیاسر ہوگا دن پیاسر ہوگا ظالموں نے پانی مان دیا پیاسہ مر گیا یہ اکسر تو ہم لوگوں کے ہو جاتے ہیں اور آر ایک دن نہیں ہزار دا ہزار نہیں لاغ دا لاغ نہیں کروڑوں آدمی بغیر کلمے کے مانگر کسی پسوچ نہیں کلمہ نصیب نہیں ہے ہزار اللہ پھوک نہ خاندان پسوچ ہے نہ برادری پسوچ ہے ہمارا بڑا اس طرح مر گیا کلمہ نہ پڑ سکا درم دفاع پڑھتے ہوئے موقع نہیں آ رہی استفار کرتے ہوئے موقع نہیں آتی پران کی تلاویت کرتے ہوئے موقع نہیں آتی اچھے اچھے آج میں آج مر رہے ہیں ادھر جمع نہیں کرتا ہے ادھر موقع کنجری کا دانہ پڑھتا ہے کسی اللہ بالکلی شاہی نے فرما دیا گیا یا والو مجھے کمزور نہ سمجھو میرے قانون کو کمزور نہ سمجھو وَقَمْ اَحْلَقْنَا جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا بدماس ہو گئے بدچلن ہو گئے گنڈے بن گئے اللہ کہتا شام کو بڑے قدابر جوان سوئے بڑی بڑی خوبصورت عورتیں سوئی بڑے بڑے حسین بچے سوئے وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ الَّذِينَ نَا تَدَوْ مِنْكُمْ جِسْ سَبْتَ فَقُلْنَا لَهُمْ قُولُوا قِرَدَتًا خَاسِئِينَ فرمایا شام کو ساری مخلوق آدمی سوئے بند سوئے مرد سوئے بند سوئے عورتیں سوئی صبح کو اٹھے سارے کے سارے کتے بندر سوار بن گئے فرمایا میں اتنا بڑا خدا ہوں ہُوَ الَّذِينَ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْغَامِ كَيْفَ يَشَهَا لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ میں ایک وقت میں ایک لمحے میں ایک گھری میں ایک دو نہیں ہزار دو ہزار نہیں پوری کائنات میں میں کرونوں شکلیں بناتا ہوں کرونوں شورتیں بناتا ہوں انکھیں بناتا ہوں زبان بناتا ہوں دل بناتا ہوں لبر شہریں بناتا ہوں ناک بناتا ہوں کسی معاملے میں میں نے کبھی انجینئر نہیں بلائے میں نے کبھی لیبر نہیں بلائی دنیا والوں سے کبھی میں نے کام نہیں لیا اوہ لوگو اگر میں ماں کے پیٹ میں اتنی عالی درجے کی صورتیں بنانے پہ قادروں بھی بنی ہوئی بگاڑتے پہ بھی قادروں میں بگاڑ نہیں سکتا ہوں ماں ایک ہے باپ ایک ہے بیج ایک ہے تارخانہ ایک ہے مٹیریل ایک ہے کارخانہ بندے بندے کا ایک ہے دس بچے اللہ نے عطا فرمائے سب کی صورتیں الگ الگ فرمائے اور میرے سوا بنانے والا کون ماں ایک ہے باپ ایک ہے ایک بیج ہے ایک تخم ہے سب کی شکلیں الگ الگ صورتیں الگ الگ عمات الگ الگ چال ڈال الگ الگ مزاج الگ الگ فرمایا سب کی تصویریں الگ الگ بنانے والا میرے سوا کون ہے اور سب کی تقدیریں الگ بنانے والا میرے سوا کون ہے جہاں ٹیوٹا کار بنتی ہے وہاں سکوٹر نہیں بنتا جہاں سکوٹر بنتا ہے وہاں کرولہ نہیں بنتی اللہ فرماتے ہیں تمہارے دماغ میں خرابی آگئی دس بچے ہیں ان سب کی آواز الگ الگ یہ پرونوں اربوں کھربوں دنیا ان سب کی آوازیں الگ الگ میں نے بنائی ہے سبحانہ سبحانہ اور پھر فرمایا کہ میرا تم پر کتنا بڑا کرم ہے آدمی کا تو لوگ بڑے جلدی احسان مان جاتے ہیں کوئی چاہ دا پیالا پیلا دے ہوئے اوہ جی پھلانے آڈے پہ پھلانے بڑے را مل گیا سی میں کو نپیا چاہ جن رل لے تھی میں چاہ نہیں پیتی چھوڑیا نہیں بڑے آدمی کی چاہ بڑی یاد رہا دیئے اللہ پاتھ دا خاندیاں خاندیاں چھٹی داری ہوگی اسی سال کی عمر ہوگی کدیا من نہ نہیں کی تک میں کوٹلا منالا ہوئے ساری عمر نہیں بنیتا ایک جن کی کوئی روٹی پکا دے ہوئے اوہ جاوت کو یاد کرتا ہے اتنی عمر گزرگی کھاتے کھاتے اس کو کبھی یاد نہیں کرتا اتنا بڑا سان فراموش اور اللہ پاتھ فرماتے ہیں میں نے ساری چیزیں کن کہ کے بنائی آسمان کن کہ کے فرشتے کن کہ کے عرش عظیم کن کہ کے جنب کن کہ کے دوزہ کن کہ کے لیکن میرے بندے جب تیری بنانے کی باری آئی تو تجھے کن کہ کے بناتے ہوئے مجھ خدا کو شرم آئی لیما خلقت بھی یادیا میں نے تجھے پھر دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تمہیں ثم جالناہ نقفتاں تھی قرار مکیر تیری امہ سوئی ہوئی تھی تیرا اببہ بھی سویا ہوا تھا دادیناں نے سوئی ہوئی تھی سارا گھرانے خدا چلے رہا تھا سب کے سب سوئے ہوئے تھے مجھے اپنی قبریائی کی قسم میں تجھے بنایا کرتا تھا ماں کے پیت میں جب تیری چار مہینے کی زندگی گزر گئی ثم منشانہ خلقاً حاخر فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ پھر میں نے تیری اندر اپنی روح ڈال دی تو چلنے پھرنے لگا تجھے بھوک لگنے لگی فرمایا میرے بندے تیری بھوک کا تیری امہ کو پتا نہیں تیری پیاس کا پتا نہیں تیرے اببہ کو کوئی پتا نہیں دادی نانی کو کوئی خبر نہیں تجھے میں کیسے بھلاوں میں تیرا ردوی تو میرا بندہ میں نے ماں کے پیٹ میں تیری خوراک کا انتظام کیا اس وقت جو انتظام بنا وہ نجس تھا پلی تھا نہ پاک تھا میں نے تیرے مو کو بچایا تیری زبان کو بچایا تیرے مو کو بچا لیا دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا دنیا میں آ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ دلود پاک پڑھے گا دنیا میں آ کر میرا نام لے گا میں نے تیرے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے وہاں سے تجھے روزی پہنچائی فرمایا میں نے تو تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں نہیں پلیت ہونے دیا اب دنیا میں آ کر سور کھاتا پھرتا ہے تیری مرضی اب حرام کھا کھا کے مر جا تیری مرضی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے بگڑیں گے معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا تباہی اتنی بڑی آئے گی صبح تو آدمی اچھا بھلا مہمین ہوگا شام کو مہت آئی تو جنالہ کافر کا اٹھرا ہوگا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا لوگو میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں مریں گے استغفار کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی ادھر موت کا جھٹکہ لگے گا ادھر ہر آدمی کے موں میں کنجری کا گانا ہوگا اللہ پاک فرماتے میرے بندے اخباروں کی سرخیوں پہ تیرا یقین ہے ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے ٹیلی ویزم کی خبر پہ تیرا یقین ہے وزیروں کی زبان پہ تیرا یقین ہے گورندروں کی زبان پہ یقین ہے میں خدا کا اقنا کلام ہے میرا قرآن تجھے میرے قرآن پہ یقین کوئی نہیں اللہ کے قرآن پہ ہمارا یقین نہیں آگے ایک وزیر بیان دے دے کون کہتا ہے کہ میں ہی مانتا ابھی ابھی اگر خبروں میں آ جائے کہ صبح سو کا نوٹ پانسو کا نوٹ ہزار کا نوٹ بند ہے ہر آدمی یقین کرے گا بنکل اعلان ہو گیا پھر دیکھو لوگوں کو بھاگتے ہو بغدر مچ جائے گی لیکن قرآن بتاتا رہے لوگو بدعمالی کر کے مروگے بدکاری کر کے مروگے کسی پہ ظلم زیادتی کر کے مروگے کسی مسلمان کا گلہ کچوگے کسی کا خون بہاؤگے کسی کی بہو بیٹیوں کے آگروں پر بات کروگے اللہ فرماتا ہے جنب تو کیا تو تو جنب کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا فرمایا میں ایسے آدمی کو تو ہدایت بھی نہیں دیتا واللہ لا یا حدل قوم الظالمین ظالمہ کو میں ہدایت بھی نہیں دیتا پر فرمایا جو تو دنیا میں آیا پھر ماں نے اور دائی نے مل کر وہ ایک پائی پکاک دیا روزی کا دروازہ بن کر دیا اس وقت آپ اتنے کمزور تھے زردہ نہیں کھا سکتے تھے حلوہ نہیں کھا سکتے تھے پلاؤں نہیں کھا سکتے تھے بوشت نہیں کھا سکتے تھے تیری ماں کیا انتظام کر دی میں نے اپنے آپ کو سامنے لا تو میرا بندہ میں تیرا خدا ایک جربادہ بند ہوا میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دو جربادے کھول دیے شدائی حکومت کی منظوری کے بغیر مرکدی حکومت کی منظوری کے بغیر اکسیانوں کی منظوری کے بغیر ایشنیوں کی طرلے کے بغیر بیل دانوں کو دانیں پوڑا دیے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتی میں دو نہریں دونج کی جاری کر دی پھر فر میں نے یہ بھی نہیں کیا کہ چلی خون کرو نہر چھوڑ دو جی باپ بچہ رو رہا ہے پھر بن کرو رج گیا جی اب بن کر دو باپ کی ساری کمائی ٹیلی فون والے ہی کھا جاتے ہیں اور اگر ماں کو یہ نیرے بن کرانے کے لیے کانک خلیدنے پڑتے تو ساری پیوگی کمائی کانکہ جلگ بن جیا دنیا میں ذرا نظر مارو امریکہ والوں نے نپل چوسنی بنائی تین جن کے بعد خراب چینہ والوں نے چوسنی نپل بنائی دو جن کے بعد خراب برکانیہ والوں نے چوسنی بنائی چار دن کے بعد خراب پاکستان والوں کی نپل چوسنی بنائی ہوئی بڑھانے سے پہلے ہی خراب آپ پہ ایماندار لوگ ہیں کلمہ گو ہے گو آخر دیرا کلمہ گو ہے اور جنت بھی جگہ جاں میں ایسی پیوزی جگہی رہے روکن چکل آرہ آخر کوئی نہیں آخر آخر گھل جھلا کے پٹ پٹا کے جنت بلنی پلنی ہے کیوں ہو تیرے پیوزی بڑھتی ہے جنت کی قیمت پوچھنی ہو بلان سے پوچھ کے آنے آرے کبیر شہابہ اکرام رضوان اللہ اکھالا علی مجمہین کے پوری جماع سے پوچھ کے آنے جنت کی کیا قیمت ہے تمہیں کیا معلوم ہے ایک ایک جانہ ایسا پیدا کیا نا اللہ اکبر اللہ اکبر پہلی بات درمیان میں نہ رہ جائے اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تیر پر کتنا بڑا کرم کیا تسی کسی وزیر کا بیٹھا تو نہیں سفیر کا بیٹھا تو نہیں گورنر کا بچہ تو نہیں تیرے گھر رف جو ریچر تیرے تھرموس پھر کہاں سے آئیں گے میں نے تو تیرے اوپر اتنا بڑا کرم کیا دودھ کی مہر جاری کر دی توجہ کرو دودھ کی مہر جاری کر دی اور فمایا میرے بندے نہ کہنا نہ سننا مو لگا نہر چالو مو ہتا نہر بن مو لگا نہر چالو مو ہتا نہر بن پر سمائے آگر کوئی گورنمنٹ کمائی کے لیے دی کو سسٹم چلا گئے تو تیرے اممہ اپنی چائے کے لیے اپنے دودھ کیر کے لیے لین میں جا کے مرے چننی لیاوے تیرے پیو باستے لیاوے ختم شتم بھی بانا ہو گئے تو لیاوے لیکن میرے بندے جتھا چکر ڈائی برس تک تُو نے یہ دودھ پینا ہے تیرا سارا معاملہ تیری ساری چننی ساری کھنڈ میں خدا کے ذمہ ہے میں نے تیری ماں کی چھاتی کے اندر ہی اندر شگر مل کر دیا سبحان اللہ ایک دن بھی تجھے پھکا دودھ نہیں پلایا سبحان اللہ تو کے مہینے میں سردی میں یا سردی میں جب بھی تُو نے دودھ مو لگا کے پیا میں نے تجھے چندہ نہیں پلایا میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا گرمہ گرم پلایا اور جب یہ دونوں دروازے تیری امہ نے بند کر لیے میں نے پھر چار دروازے کھول دیے مسئل میں جا وہاں کھا مغرب میں جا وہاں کھا شمال میں جا وہاں کھا جنوب میں جا وہاں کھا میں اگلا مسئلوں تھوڑا سا لانا چاہتا ہوں کچھ دیر ہو گئی تو بجو کریں جب یہ چار دروازے بھی موت نے بند کر دیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے بی بی بھول گئی اولاد بھول گئی خاندان بھول گیا بی برادری بھول گئی میں تجھے کیسے بلاؤں تو میرا بندار میں تیرا خدا چار دروازے بند ہوئے آجا میں تیرے لیے جنت الفردوس کے آنچ دروازے کھول لے بیٹھا اس پر محنت ہوئی ہے ایسی محنت ہوئی کہ آج اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا صحابی کہتا کہ میں مکہ مکرمہ میں سوٹی کے لیے آیا سلب کے لیے آیا اپنے اببہ کی ساتھ آیا میں کوئی اسلام کو جانتا بھی نہ تھا میں نبی سے واقع بنا تھا مکہ کے چاک میں میں نے دیکھا میری آنکھ نے دیکھا ایک چاک میں بہت سارے لوگ جمع ہیں سارا مکہ جمع ہیں سارے سردار جمع ہیں سارا قرآس جمع ہیں لیکن میری آنکھ نے دیکھا کسی کے آنکھ میں روڑا کسی کے ہاتھ میں پتھر کسی کے ہاتھ میں ہڈی چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہیں اور ایک یتین مکہ کے لامار کھانے والا چھوڑانے والا کوئی نہیں رکھ روکنے والا کوئی نہیں ٹوکنے والا کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی نہیں بلاخرے قورت نے کبھیل پہ کھڑی ہو کر آواز لگا دی اے زہنے تو تم کہاں چلی گئی تھی اببہ کو لوگوں نے مار ڈالا پانی کا پیالہ لے کر دوری میرے اببہ کو لوگوں نے مارا پیاس لگی ہوگی میں پانی پیلاؤں گی دوڑی دوڑی آئی پانی کا پیالہ زمین پہ رکھ دیا علماء اکرام نے لکھا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئی اببہ کے خون میں بچی کے کپڑے بھی خونہ لوگ ہو گئے کہنے لگی اے مکہ والا خطا بتا کشور بتا جرم بتا گناہ بتا گھگڑا بتا کیا ہے میرے اببہ کو نہ مارو اگر تم تمہارا میرے اببہ نے قرضہ دینا ہو مارو نا میں مزدوری کر کر کے سارا قرضہ چکا دوں گی شرم کر کے مکہ والے چلے گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے وہ پانی کا پیالہ بچی کا لائیا ہوا ہاتھ میں اٹھایا مو سے لگا کر پانی مو میں لے کر کلی جو کی علماء میں لکھا ہے کہ مو سے بھی خون آیا اتنا سستا معاملہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے سجدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں اببہ جگڑا کیا ہے لوگ کیوں مارتے ہیں رمایہ بیٹی تیرہ اببہ لوگوں کو دوزق سے نکال کر جنت الفرداؤس کا وارث بنانا چاہتا ہے اس لئے مارتے ہیں اور تیرہ اببہ لوگوں کو خدا کا قرآن سناتا ہے اس لئے مارتے ہیں اللہ پکڑ کر کہنے ذریع اببہ اگر یہ نہیں سنتے انہیں نہ سناو گھر میں تصریف لے چلو نقیہ بہن سنیں گی ان میں قرصوم سنیں گی چھوٹی بہن فاطمہ تو زارہ سنیں گی ہم میران سنیں گی ہم میں سنوں گی انہیں نہ سناو فرمایا لگتے جگر نور ندر میری بڑی مجبوری ہے مجھے حکم آیا وَعَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ مجھے حکم آیا میرے محبوب مار کھاتا جا میرا قرآن سناتا جا میری حدیاں ختم ہو سکتی ہیں میری جان ختم ہو سکتی ہے پر میں اللہ کا قرآن چھوڑنے والا نہیں تو سوالو میں تمہیں کیوں نہ کہوں میرا نبی تیرا نبی عرشیوں کا نبی فرشیوں کا نبی چاند سور ستارے کا نبی زمین کے ذرے ذرے کا نبی سمندر کے قطرے قطرے کا نبی پہار کی ایک ایک کنکر کا نبی درختوں کے ایک ایک بختے کا نبی پھول کی پتیوں کا نبی پھول کی خوشبو کا نبی و مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی ایک ایک وقت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے دو دو پتھر اپنے پیٹ بھی باندھ کر خدا کا قرآن پڑا ہزاروں شربت پی کر ہزاروں جامتے کھا کر ہزاروں تھن کھا کر آج ہم لوگ قرآن نہیں پڑتے صبح کو قرآن کی زیارت نصیب نہیں ہمارے گھر منحوس ہو گئے ہمارے بھیڑے منحوس ہو گئے تیلی ویزن کی جو بیماری آئی رانت آئی شام کو سارا گھر چھوٹے بڑے مرد اور نانی دادی دادی کی اگر آنکھوں نے جواب دے دیا پھر بھی تشریف بھرما ہوتی ہے پاس بیٹھ کے پوٹی کو کہتی ہے مکننو پھل دیا تو چسکا جے باقی ہے ایک ورد کی تیاری ہو رہی ہے جانی دی اثر کی تیاری ہو رہی ہے تیاری کر رہی ہے نانی جان نشکہ شریف میں حدیث پاک موجود ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو اتنی سخت پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجتی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو کرواپن سے پناہ مانگو اتنا سخت مو کروا ہو جاتا ہے مرنے کے بعد لاکھوں برس تک تلخی مو سے نہیں جاتی فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو موت کے وقت جو پسین نہ ہوتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت جو گھبراہت دل پہ ہوتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی آدمی کے جسم میں منوں کے حساب سے خونگ رکھ ہے ایک چچکا لگنے سے کترہ باقی نہیں رہتا کانوں کی پردیں کھٹ جاتی ہیں انکھوں کے نور ختم ہو جاتا ہے تیرے تصور میں کبھی نہیں آیا قبرستان کے پاس سے یوں گزر جاتا ہے جیسے سہرگاہ کے پاس سے گزر رہے ہوں قبرستان کے پاس سے یوں گزر جاتا ہے جیسے کسی میلے چھیلے کے پاس سے گزر رہے ہوں تجھے توفیق نہ ہوئی کہ اس قبرستان میں دھا کر دیکھوں یہ گورنر پڑا ہے یہ وزیر پڑا ہے یہ صفیر پڑا ہے یہ پھلانا جگیردار پڑا ہے یہ نواب پڑا ہے یہ پھلانا پیر پڑا ہے ان ساروں کی عالت دیکھ کر اپنی تیاری کرتا ہے دوسے کی لاپی کی لوگوں میں نے مانا تم کھاتے پیتے لوگوں علاقہ تو پس ماندہ ہے پر کھانے پینے والے لوگوں میں نے مانا تمہیں کھرے کا ذائقہ معلوم ہے تمہیں مالٹی کا ذائقہ معلوم ہے آم کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے امرود کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے انگور کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے اناناس کا ذائقہ معلوم ہے ہزاروں مچھائیوں کا ذائقہ معلوم ہے ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے ہزاروں سبزیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے پر اہتہوں سوالو تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتا جو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے تم نے اب تک ہونی چکھا علماء اکرام نے حضرت تیس آل اسلام کے مودع ذات میں لکھا ہے تیس آل اسلام کے پاس لوگ آئے کہنے لگے نئی نئی خبروں سے لوگوں کو مرد زندہ کر کے دکھاتے ہو آؤ ہمیں پرانی خبر پر لے کے چلتے ہیں مرد زندہ کر کے دکھاؤ لے گئے عیسی آل اسلام نے فرمایا کم بیدن اللہ موجزہ ہے تھوڑی دیر کے لئے مرد زندہ ہو کر سامنے آ جاتا تھا لیکن نوجمان سامنے آ گیا عیسی آل اسلام نے پوچھا تو کون ہے وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے میں حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ہوں عیسی آل اسلام بڑے حیران ہو رہے کیونکہ بہت پرانا خبر میں ہے ہزاروں سال تجھے تو قبر میں گلر گئے کہ جی ہاں پرغمبر کا دماغ تو پرغمبر کا ہوتا ہے عیسی آل اسلام نے فرمایا رہے یہ تو بتا قبر میں بنتی کیا ہے وہاں کا محول کیا ہے وہاں معاملات کیا ہیں قبر کی کیوں خبر بتا علماء اکرام نے لکھا اللہ جمعان رونی لگار کہنے لگا عیسی آل اسلام تجھے قبر کی پڑی ہے وہ قبر کی خبر پوچھتا ہے وہ قبر کا محول معاملات پوچھتا ہے تم میں مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکہ کتنا شدید ہے یہ کیوں نہیں پوچھتے مالک کائناک کے قسم کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے آج تک میرا موت کڑو ہے بھر یہ صحاب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی جتنی جماعت تھی ایسی میرا عقیدہ ہے صحابی کوئی خود نہیں بنا اللہ نے بنایا انتخاب اللہ کا ہے اللہ نے چن کر دیئے ہیرے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا تو کیا کہنا ہر میدان میں ہر معاملے میں مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا مکہ میں خبر پھیل گئی کہ خدیجہ ایمان لے آئی کہنے لگے بھائی عورت اپنے مرض کے ساتھ ہوا ہی کرتی ہے کیا ہو گیا پھر خبر پھیل نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے انہوں نے کہا بھائی بچہ ہے کھلا پھلا کر بچے سے جو چاہو کہنے والو لیکن جو صدیق اکبر کی باری آئی سائے مکہ میں زلزلہ آگیا اب غیر نہیں اب ابو بکر صدیق ایمان لے آیا وہ یار اپیار بند بٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یار یہ ایسی لگائی ایسا لڑ پڑیا ایسا تعلق جوڑا پہلے دن جو دامن پکڑا تھا خدا کی خسم آج بھی چھوڑا نہیں آج بھی نہیں چھوڑا ساتھی ہے ہر وقت ساتھ ہر لمحہ ساتھ ہر گڑی ساتھ رات کا وقت ہے ہماری امہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھڑے ہیں گھر کے بیلے میں چاندنی رات ہے آپ نے یوں آسمان کی طرف دیکھا تو ہماری ماں نے سوال کر دیا امہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا یہ تو بتاؤ کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پر ستارے فرمایا ہاں میرے فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے ہماری ماں نے فرمایا میرا اببہ میرا اببہ فرمایا تیرے اببہ کی کیا بات ہے آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں فاروق آزم کی اور فاروق آزم کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی خار والی ایک رات ایک طرف آئے تبدیل آئے صدیق کے اپر مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کان کرے گا چودہ پندرہ سو سال گزر گئے لوگوں کو مخالفت کرتے 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 مر گئے مر گئے سڑ گئے جل گئے تباہ ہو گئے بڑباد ہو گئے پر خدا کی قسم صدیق کی شان میں بال کے سیرے کے برابر پڑھا کہ نہ آیا اور نہ آ سکتا ہے کیوں؟ ان لوگوں نے شانت ہو رہی دیا تھا جو یہ گٹا دے گے تو گٹ جائے گا آسمان والے نے دیا اور کالی کمری والے نے لیا ہے نہ وہ دینے والا گٹائے نہ وہ لینے والا گٹائے تیسرا کون ہوتا ہے جتنے بھی بکتے بکتے پھر ہیں لوگ ان سے کچھ نہیں بنتا اللہ بھی بڑا بے نیاد ہے سارے کہے تو اللہ بڑا بے نیاد ہے نہیں میں نے بچا تک تم نے آلی دیشی کہا اللہ بڑا بے نیاد ہے اللہ بڑا بے نیاد ہے اللہ فاغ نے فرما دیا ہم میری دنیا والا ہم میری بندوں رسانیوں کو سزا تم دیا کرو خاتلوں کو سزا تم دیا کرو چوروں کو سزا تم دیا کرو سرابیوں کو سزا تم دیا کرو جتنے بھی جرم ہے سمام کی سزا تم دیا کرو پر ایک جرم ایسا ہے اس کی سزا تم نہیں دوگے تم معسی کروگے بے ایمانی کروگے گل پڑ کروگے اس کی سزا میں خدا خود دوں گا وہ ایسا کیا جرم ہے فرمایا شہابہ اکرام کے خلاف جس سینے میں عدالت دوت کینہ ہوگا میں خدا اس طرح سے سزا دوں گا اس کا اپنا سینہ اور اپنا ہاتھ قیامت تو قیم ہو سکتی ہے لیکن وہ پیٹتا ہی رہے گا نہ کوئی جرمبار بنے نہ کسی کو گرفت میں ہانے پڑے وہ خود ہی پیٹتا رہے گا پیٹتا رہے گا جس اینشانی بنا دی صدیق کا دشمن کا یہی حال ہوگا صدیق کا دشمن کا یہی حال ہوگا تمہیں ترے توسا کے لوگ ساتھی بیتھے ہو قسم کھا کے بتاؤ کہ منہ کبھی یہ دعا مانگی کہ یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما نہیں مانگی نا چلو ہی میں کرا ہے فجر کی نماز جتھے جتھے پڑو نا سلام بلا کے دعا کے منہ بھی چیز آخ آئے یا اللہ ساتھا مول میں شہید ہو جاوے بھئی دو جکل کوئی شاید ہو لی نی قرآن رتھن دا جلالیل ہو سی تیرے سیرے چھ مریزی کہ میں تیرے گھڑو کھاننا میں مران لوں کردہ کال مانگے ایک اور خیال کر آئے ان حجن لوگو بیندے پہلنا ماسیاں خوٹیاں خالا ڈانڈے پر ڈانڈے چاچے ڈانڈے سوٹر پتریر جاندے پہلنا جو رات اللہ جاندہ ہوئے آخری وقت منجر میرے دے کوئی خر کے دعا مگا ہے یا اللہ شاڑی ماسی مدینے مر جاوے یا اللہ شاڑا چاچا مدینے مر جائے خدا ہی آمین ناکسی خلا لاکہ تیرے سیوٹ مریزی آگے تو میں گمبران لوں کردہ ہے بلکہ آج گل طریقہ بنے جڑے حجیدی درخواست بھی کلاوے نا جانو ملدہ ہے سلام علیکم علیکم سلام میرا اکھا سنا محب کردنی آمین بڑا حیران ہوں لہے ایک گل طور بندہ مر جائے لے کرتا ہے یہ تو چندہ بلہ بس چندہ گھڑا ہے کیوں گھڑا ہے نگر آلہ صاحب آجی صاحب خان صاحب خیر ہے آج کی ترخواست نکل آئی ہے نا مسیحہ دعا کرائے خیر مال واللہ بم برس لے مدینے میں اور اوہے رکھو نا مدینہ 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 اڑ لے مدینے مر جائے کوئی نہیں اگلی والی آس باہل پر جندر میں بستے چڑھ دا پیام اگلی مجلان دی پہی یہ بچے میں ٹوکرا نال سی اوہے رکھے شاہلا مدینہ پاسے تھی اوہ سمجھا میں تو کوئی گال کر دیا کہ تو مدینہ ایسا دی محب کو جندہ لگا ہر شخص چند ہے دعا کرو شاہلا گھر خیر نال واللہ اوہ تیرا گھر کو جندہ تل فردوس ہے مدین کو جوانا جنہا ہر میں لے دعا کردہ سی اللہ مرزق نو شہادتا تھی سبیلک سوہلا ساروں کے آدم رجلہ اوہ تعلان ہر وقت دعا کرتے لائی مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اس طرح کی موت در تیرا ہو سر میرا ہو دل میرا ہو گھر تیرا ہو تیرا نام لیتا دنیا سے جاؤں آواز آئی اوہ میرے محبوب کے محبوب تجھے مدینہ شہر کی نہیں تجھے تو اگر دور جگے دوں گا تجھے شہادت کی موت دوں گا دنیا کے ساری شہادتوں کی گواہی دینے کے لئے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لئے اوہد کا پتھر آئے گا کسی کی گواہی دینے کے لئے تبو کی متی آئے گی کسی کی گواہی دینے کے لئے بدر کی متی آئے گی پر میرے فاروق تیری شہادت کی گواہی دینے کے لئے میرے نبی کا مسلح آئے گا آرے تبیر سان فاروق آزم میرے نبی کا منبر آئے گا میرے نبی کی مسجد آئے گی حجر کی لماد آئے گی میرا قرآن آئے گا سارا مدینہ آئے گا دوسری دعا فاروق آزم جبا جعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ مدینہ شہر کا دفن اتا فرما یار کی نگری میں قبر کی جگہ اتا فرما آباد آئی میرے محبوب کے محبوب اگر تجھے دور جگہ دوں گا دور دفن کروں گا میرا محبوب جس نے تجھے دھولی پھیلا پھیلا کے مانگا رو رو کے مانگا آج زکر کر کے مانگا میرا محبوب رنجیدہ ہو جائے گا تجھے 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 اتنی قریب جگہ دوں گا جب میرا محبوب چاہے وہ تجھے دیکھ لے اور جب تیرا دل کرے تو دیدہر کیا کر سرحان اللہ سرحان اللہ مجھے تم دونوں کی محبت کا پتہ لگ گیا میرا محبوب تیرے بغیر نہیں رہ سکتا اور تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ کو فاروق آدم کی نبی کی یاری پہ اعتماد ہے صدیق اکبر کالک عملی والے کی یاری پہ اعتماد ہے اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑی لڑائی تھی اس طریقے سے ہوا پھیلاتے ہیں باقید منصوبہ ہے اخباروں میں لٹلیچروں میں کتابوں میں کبھی لکھیں گے کہ جی امیر محبوب رضی اللہ تعالیٰ فلانے صحابی لڑتے تھے فلانے نے فلانے کو گاوی دی فلانے نے فلانے کو چپڑ مارا فلانے نے فلانے کے پیسے نہیں دیے تو نبی کے دیوانوں کا ٹھیکے دار لگا ہوا ہے تو ان کے جھگڑے مکانے والا پیدا کہاں سے ہوا تجھے ہٹلر نظر نہیں آتا تجھے علاقو کھانچ انگیز نظر نہیں آیا تاتاری نظر نہیں آئے دوگرے نظر نہیں آئے مرے کے نظر نہیں آئے بڑے بڑے ظالم بے ایمان خرضیر تاریخ پہ گزرے ہیں تجھے وہ یاد نہیں آئے رندیت سن یاد نہیں آتا تیرا حملہ سارا نبی کے یاروں پہ تمرہ تونے نبی کے صحابہ کو سمجھا ہی نہیں تو نقش بندی پیر کا مرید ہوگا میں نقش بندی پیر کا مرید ہوں گا کوئی چستی خاندان کا مرید کوئی قادری خاندان کا مرید کوئی سوروردی خاندان کا مرید خلا کی قسم صحابہ اکرام امام الانبیاء کے مرید تونے بلال کا پیر نہیں دیکھا تیرا امام قاضی تیرا امام قاری تیرا امام مفتی تیرا امام عالم تیرا امام اللہ والا صحابہ اکرام کا تیز برس تک امام امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیرا استاد پروفیسر تیرا استاد ڈاکٹر تیرا استاد انڈینئر تیرا استاد شاق الحدیث تیرا استاد قاری تیرا استاد عالم تیرا استاد حافظ صحابہ اکرام کا استاد امام الانبیاء ہے پھر تم کہتے ہو کہ جی پتا نہیں چلا اگر امچان ہو جاتا تو سارے فیل نکلتے قرآن صحیح ہمارا یا غلط ہے صحیح ہے زور سے بولو صحیح ہے اللہ فرماتے ہیں میرے مخبوب اگر تیرے شاگردوں کا امچان فرشتوں سے دل لان میری بھی توہین ہے تیری بھی توہین ہے تیرے غلاموں کا تیرے دیوانوں مستانوں کا امچان دنوں سے جلوان پھر بھی بیعت بھی ہے آدمیوں سے جلوان پھر بھی بیعت بھی ہے اگر امچان نہ لوں قیامت تک یہ لوگ بکواس کیا کریں گے امچان ہوا نہیں ورنہ پھیل ہو جاتے اللہ فرماتے ہیں میرے مخبوب شاگرد تیرے ہوں امچان لینے کے لئے میں خدا خدا ہوں گا میں امچان لوں گا توہ سوالے کہتے ہوں گے بڑی عجیب کپ بنا کر لگائی ہے سبان اللہ سبان اللہ میں خدا نے ان چان لیا الہی پھر چاملہ سبان اللہ میں نے ان کی جلوں کا ان چان لیا ان کی نیتوں کا ان چان لیا ان کے ارادوں کا ان چان لیا قلوبہ ہم میں نے ان کے دلوں کا انچان کیا الہی پھر کیا ملا لطقوہ قریزگاری ملی میری تاعت ملی میری عبادت ملی میرے محبوب کی تاعت ملی میرے محبوب کی عظمت ملی میرے محبوب کے اشاروں پہ جان دے نہ ملا سر کا جان دے نہ ملا الہی پھر ان کو آپ نے دویزن کون سی دی ہمارے یہ دویزن چلتی ہے سس دویزن تھر دویزن شاکن دویزن اللہ فرماتے ہیں سنو دویزن لہم مغفرت و عجر عظیم سبحانہ اللہ لہم مغفرت و عجر عظیم میں نے ان کو جب ایزن یہ دی میرا کرم ان کے لیے میری بخشش ان کے لیے میری عطا ان کے لیے میرا رحم ان کے لیے میری مہربانی ان کے لیے میرا لطب ان کے لیے میری جنب ان کے لیے میرا محبوب ان کے لیے از علموں ان کی بات نہ کرو یہ تو ایسے ہیں میں ان کے لیے یہ میرے لیے سارے صحابہ سارے صحابہ ان کی بات کرتے ہو تمہیں خواہد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 80 سال کے عمر میں 50 سال کے عمر میں آج تک زیارت نہیں ہوئی جو صحابہ اعترام پر نازلی کرتا ایک ایک جوان نے لاکھوں مرتبہ دیدار کیا ہے مدینہ منغورہ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے میں پچھلے سال برطانیہ گیا کئی سال پک جاتا رہا رمضان شریف میں روزیں مہی رکھتا ایک عالم نے مجھے بتایا جس پر میرا یقین ہے کہ سخت بولتا ہے کہ میں مدینہ منغورہ گیا بڑا پیار آیا بڑی محبت آئی گلیوں سے شیزہ سے بڑا پیار آیا چلتے وقت میں کوئی آدھا کلو مٹی پہلے باندھ لائیا دل میں یہ ارادہ کیا مروں گا گھر والوں کو وسیعت کروں گا میرے کفر میں رکھ دینا قبر میں جاؤں گا میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لائیا عرض کروں گا میرے مولا اور تو کچھ نہیں نجات کے لیے تیرے محبوب کے شہر کی مٹی ساتھ لائیا تو بتاتے تھے کہ میں نے لاکر بکسے میں رکھ دی دو چار مہینے کے بعد بکسے کو کھولنے کی نوبت آئی تو دیکھتا کہ ہوں کپڑا بھی گلہ ہے مٹی بھی گلی ہے وہاں پانی بہ رہا ہے سباہ اللہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا اس مٹی کو نکالا دھوپ میں آوامے خشک کیا دوسرے کپڑے میں بان کر دوسرے بکسے میں رکھ دی مہینے دو مہینے کے بعد پھر کھول کر دیکھا پھر مٹی گلی ہے پھر کپڑا سننا ہے پھر پانی بہ رہا ہے میں نے پھر اس مٹی کو نکالا اور پھر دھوپ میں خشک کیا اور پھر علماری میں رکھ دیا مہینے کے بعد دیکھا پھر وہی حالت ہے تو بتانے لگے کہ میں دھو بند گیا میں نے پھلاں آدم سے پوچھا کہ حضرت میں تو عزمائش میں آ گیا بڑے شوق سے بڑے ذوق سے بڑے پیار سے بڑے محبت سے مدینے کی مٹی لائیا تھا لیکن اس کے یہ حالت ہے جہاں بھی رکھتا ہوں گلی سنی ہو جاتی ہے پانی بہتا ہے بتا رہا تھا کہ وہ عالم بتانے والے رونے لگ گئے اور فرمایا جلدی کر اس مٹی کو مدینے واپس پہنچا دے مدینے کی مٹی مدینے کی جدائی میں ترم ترم کے رات دن رو رہے ہیں مدینے کی مٹی جدائی گوارہ نہیں کر سکتی ابو بکر کیسے گوارہ کر لے گا سبحان اللہ شہاب اکرام کیسے گوارہ کر لیں گے اور یہ تو بڑے اونسے مقام کے لوگ ہیں ہم تو ایسے گوزرکوں کے غلام ہیں پیر سید حسین عم سامدنی سب قید رحمت اللہ جس نے چھوڑا برس تک روز اقدس کے جانیوں کی چھوڑ میں بیٹھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائے ترخالے کر نہیں آج کل جو لوگ عرب کمانی جاتے ہیں مکر کرتے ہیں مدینے جا رہا ہوں مدینے جا رہا ہوں اندر ایرادہ پیسے کفاؤں گا میرا پیر حسین عمت تنخالے کر نہیں وزیبہ لے کر نہیں نقش حیات میں خود لکھتے ہیں اتنی تنگی تھی اتنی غربت تھی ایک چھکاک مسور کی دال کا پانی اُبال کر گیار آگ میں گھر کر اس پانی کو پی کر سوجھایا کرتے تھے شیخ مدنی کہتے ہیں میں مدینے کی گلیوں سے اہل مدینہ کے پھینکے ہوئے سبزاری سبزیوں ترکاریوں پھلوں کے چھل کے پھینکے ہوئے یار کی گلیوں سے اچھا لاتا پانی میں دھو کر سارا گھر شام کو چبا کر پانی پی کر ریاض و جنہ میں کھڑے ہو کر سارا گھر قرآن پڑھا کرتا تھا بہان اللہ بہان اللہ ایک افتہ مدینے لگائے گا ان دو چار مہینے لگائے گا دیکھا مولانا مدلی کا نصیبہ ٹھارا برس کراچی خالق دین حال میں مولانا کو طلب کر لیا پیر حسین عمد مدلی کو ستوہ دیا تھا کہ انگریز کی فوق میں برتی ہونا حرام ہے دیکھا مولانا سے میں نے پوچھ لیا ملکہ عزرت عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ عورشی پیدا نہیں ہوئے آپ کے گھر میں عورت کوئی نہیں بہن عورت نہیں دی عورت نہیں بیدی عورت نہیں شم کو لکا دیا بلے ہو تھے ملکہ مفتی آزم بڑے بڑے فتوے چل رہے ہیں سارا دن ہوتلوں میں سارا دن بیٹکوں میں دکانوں کے کاروبار کو ختم ہو گیا سارا دن فتوے فتوے ہیں اور مزے لو اور قرآن سے دور ہو جاؤ اور نبی کے دین سے دور ہو جاؤ اور نبی کے یاروں کو بکلاس کرو اور نبی کے دیوانوں کو بھگتو خدا دنیا ہی میں سزا دے گا نہیں بہت سن لو میں سیاستدان نہیں تو اتنی بات کہتا ہوں شیخ مدری کی جوتیوں میں سولہ مہینے بیٹھا ہوں بیت المقدس میں جب فاروق کے آزم گئے تھے بیت المقدس والوں نے چابی پہلے ہی پکڑا دی تھی اور جب بیت المقدس والوں نے فاروق کو گالیاں دی تو سارا کو نکال کر بار کر دیا آپ لوگ غور نہیں کرتے شعب اکرام کے دشمنہ کی سزا نسل کر نسل آیا کرتی ہے یہ وہی عذاب ہے جو آج آپ لوگ بہت رہے ہیں ہر علقشن آنے والا ہے ایسا علقشن آتا ہے ماردار لائلالا لائلالاشین چھائی راتに سونے دیتے کمڑی خلکتی ہے کون ہے بھائی اجی میں ہوں تمہارا پرانا چمنے پھار آگا کرمائیں کیا دل ایب بiche عارم آئی دیتا ہے ملائے خالق دینہ آل کرا profess تیمہ کھڑا کر کے پوچھا گیا کیا آپ نے یہ فتوہ دیا ہے کیا ہماری پاک میں برتی ہونا حرام ہے فرمایا فتوہ دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتوہ دیتا رہوں گا مولانا محمد علی جہور رحمہ اللہ نے چھک کر دنوں پیروں پہ ہاتھ رکھ دیئے مولانا خدا کے لئے تھوڑے سے نرمازہ ہو انگریز کا ایرادہ بڑا خلق ہے ساہ سدا دینے کا پڑا رہا ہے شیخ بگنی نے فرمایا میں نے فتوہ دیا تھا میں انکار کیوں کروں اب اگر کوئی ماتوں سے ایک مفتی ہوتا یا زمین اتان کا یا تاری علی بھوتا بہدہ کیا گیتا وہ جی تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا مارنا سینہ گپ رکھے شیخ بگنی نے فرمایا میں نے فتوہ دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی دیتا رہوں گا جد کہنے لگا اس کی سدا معلوم ہے اس کی سدا کیا ہے آپ نے فرمایا سدا دینا تیرا کام ہے سدا بھگتنا میرا کام ہے جد کہنے لگا اس کی سدا موت ہے اس کی سدا تھانسی ہے شیخ مدنی نے بغن میں سے کپڑا نکال کر میج پہ رکھتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میں دوبن سے کپن شاہدھ لے کے آیا ہوں مارے تبدیر شایخ الاسلام حضرت مدنی میں کپن شاہدھ لائیا ہوں شاہدھ لانے کے کیا ضرور پڑ گئی کپن کے یاں بھی مل جاتا کیا پتے کی بات کہی فرمایا جس حکومت کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے اس گورمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے اپنا لے آیا ہوں اب تو کچھ باز آ جاؤ گیا انگا تو جربہ ہو گیا کہ فانسی بھی ملا کرتی ہے پھر میں نہیں نہیں ہری ہے شاخ تمنہ ہری ہے شاخ تمنہ ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے دردن و فاشا روکی کتی ہے برسر میدان نگر جھکی تو نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جتنے بزرگ ہیں پرانے پرانے میں اڈم را یونیورسٹی ہے وہاں انگلستان میں وہاں مجھے بیان کے لئے لے گئے ایک انگریز پروفیسر اردو بھی ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا مجھے کہنے لگا پاکستان سے آئے ہو میں نے کہاں وہ کہاں کہ میں آئے ہو پانیپل سیر کا انڈوستان نہیں ہوں کہ مولانا سعید مولانا مدنی اتاواللہ شاہ بخاری مولانا مدنی اور ان کو جانتے ہوں میں نے کہاں جانتے ہیں مجھے کہنے لگا بھلتا جمعہ آ کر کے قسم کھا کے بتاؤ کہ یہ آدمی تھے میں نے کہاں تیرا کیا خیال ہے کہنے لگا میں نے ان کی فائل پڑھی ہیں رنزن اکیڈمی سے لے کر ملکہ وٹوریا کا بیان پڑھا لاؤڈ مین بٹن کا بیان پڑھا اور انگریز ویسراؤں کا گورنڈروں کے بیان پڑھے ان کے بارے میں کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ آدمی نہیں یہ تو وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکا انگریز سے جا کر کہ پوچھو علمائے کے عمانگ کی بیمت دلی سے چاروں طرف پچاس میل کے ایریے میں چار ہزار عربی مدرسے تھے سن ستابن کی جنگ آزادی میں جو تکرائے ہیں میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں چار ہزار مدرسوں میں سے ایک تعلیم نہ بچا جارو دینے والا بھی نہ بچا ازام دینے والا بھی نہ بچا لانگری بھی نہ بچا پچاس میل کے ایریے میں کوئی درخت اور اس کی شاہ ایسی نہ تھی جہاں کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو تم کیا جانو ہمارے بڑوں مولا دستار صاحب تونسوی مدد دلوی بڑوں کی نشانی تو ہے نا آج دکھر نا بکا ہے نا فشلا ہے نا گرا ہے نا درم ہوئی نا کڑم ہوئی نا کھڑا ہے کھڑا ہے مولا حسین عالمدنی رحم اللہ کا شاگرد ہے ہاں برنہ وہ بھی آزاروں مرتبہ بزل جاتے ہیں اب جل لوگ رات و رات بزلتے ہیں ایک گھنٹے میں کچھ ہیں دوسرے گھنٹے میں کچھ ہیں مستر ٹامسن فرانسی سی مولیخ لکھتا ہے کہ دلی کے بزاروں میں علامہ کو لٹا کر روڑی کوٹنے والا انجن اوپر سے چلایا جا رہا تھا اور قطع مہران ہو گیا کوئی نوجوان آگے سے اٹھ کر بھاگا نہیں چودہ میر لمبا قبرستان کالے پانی میں میرے علماء جو بند کا ہے چودہ میر لمبا آج یہ بابو کیا بھوکتے ہیں کیا بکواس کرتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا انگریز میرا قابل نے نکالا آزاد یہ ہند کے وارث وہ ہیں ہیرو وہ ہیں جوہر وہ ہیں جنہوں نے مار کھائی عمر گزار دی خاندان کتوا دیا آج کا بابو خلق دعویٰ کرتا ہے نہ اس میں پہلے نکالا پاکستان کی توڑنے والے ہیں میرا ایک اعلان سن لو دعا سے پہلے سن ستالیس چودہ اگس چلے کر آج تک یکم جون سن نواسی تک کا ذمہ وار ہوں سنجھو نو جوانو تعلیمو میری بات سن ستالیس چودہ اگس چلے کر یکم جون سن نواسی تک کا ذمہ وار ہوں ملک کی کسی معاملے میں کبھی کسی عالم نے ملک کی قوم کے ساتھ غداری نہیں اور میں اس بارے میں بہت سیاد ہوں جو بنتیوں کی بات نہیں کرتا بریلوی عالم بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اہل حدیث میں شامل ہیں کبھی کسی عالم نے ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ غداری نہیں کیا ملک کا سہودہ جب بھی کیا بابو نے کیا ملک کا گھرہ جب بھی کیا بابو نے کیا مسجد کی پیدا وار پاکستان کو نہیں بگاڑتی مسجد پاکستان کا ستہ ناس کالیڈ کی پیدا وار کرتی ہے تم ہمیں ہمیشہ ایک آرم کی جگہ سے دیکھتے ہو خدا کی قسم آدھ بھی غیبن راو تشریف لے جائیں مغریب کے نماز کے بعد کم سے کم چالیس ہزار پچاس ہزار صورت یاسین کا ختم پڑھ کر ملک و قوم کے لئے دعا کی جاتی ہے ایک آخری بات سن لو اور ازمائش کرنا اپنی ایک میں یار ہم نے ایسا سوچا ہے جو دنیا ہی میں پتا چل جاتا ہے میں دوست کی ہوں یا جنتی ہوں ایک ماں کے پانچ بچے چار سکول میں جاتے ہیں کالیڈ میں جاتے ہیں صبح دیکھو ماں بھی باجی بھی پریت ہو رہی ہے پڑھ کر پڑھ کر انڈے پڑھ رہی ہو رہی ہیں بغدر مچ رہی سارے گھر میں ایک چھوٹا بچہ جو قرآن پڑھنے مسجد میں جاتا ہے اس نے بھی یوں کہ دیا امی کاری مارے گا میرا مو بھو دے میں مسجد میں جاؤں مسجد میں جھوٹی کوئی نہیں کاری کے جائے مر جاؤں ترہا مو نہیں دو سکتا انگریز بھی پڑھنے جو باستر سارا دن دی بگی پھر دیئے بجی پھر دیئے تو قرآن والے الواد دیئے مسجد میں جھوٹی کوئی نہیں اندرہ ہے نظر میں یہاں دی چھوٹی باقر زمانہ الحمدللہ رب العالم جی دوستو ابھی آپ کاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزالش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات